بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت نے افغانستان کا غصہ مسلمانوں پر اتارنا شروع کر دیا آسام میں دو مساجد اور مدرسہ شہید آٹھ سو گھر غیر قانونی قرار دے کر پانچ ہزار مسلمانوں کے سر سے چھت چھین لیا بی جے پی رکن اسمبلی آپریشن کی قیادت کرتا رہا اسد الدین اویسی کی رہائشگاہ پر بھی ہندو انتہا پسندوں کا حملہ مودی سرکار مسلمانوں کو تباہ کرنے پر دل گئی مسلمان تنظیموں کی جانب سے مودی کے خلاف بڑے احتجاج کا اعلان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بربک مل سکیں ناظرین اکرام بھارت نے افغانستان میں بدترین سفارتی ناکامی کا غصہ اپنے ملک کے مظلوم مسلمانوں پر اتارنا شروع کر دیا ہے ریاست آسام میں انصداد تجاوزات آپریشن کے نام پر دو مساجد اور مدرسہ شہید کر دیا گیا جبکہ آٹھ سو گھر غیر قانونی قرار دے کر کئی دہائیوں سے آباد پانچ ہزار مسلمانوں کے سر سے چت چین لی گئی ہے دوسری جانب دارالحکومت نئی دیلی میں حکومتی سرپرستی میں مسلم رکن اسمبلی اسد الدین اویسی کی رہائش پر ہندو انتہا پسندوں نے دھاوہ بول دیا اور توڑ پھوڑ کی ہے رہائش گاہ پر موجود اسد الدین اویسی کے ملازم کو بھی زدو کوب کیا گیا جس پر آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین نے شدید احتجاج کا رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں ہر مسلمان ہندو طواق کے خوف کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے واضح رہے کہ اسد الدین اویسی نے حال ہی میں بھارتی پارلیمان میں مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ افغانستان میں بھارت کی سفارتکاری بری طرح ناکام ہو گئے بھارت نے افغانستان سے امریکی انخلاق بعد کی ممکنہ صورتحال پر کوئی غور و خوز نہیں کیا اور سابقہ غنی حکومت کی حمایت میں اس قدر آگے آگے کہ طالبان کے اقتدار میں واپسی کا ادراک ہی نہ کر پائے اسی طرح کئی اور بھی مسلم رہنماؤں نے بھارت کی افغان پالیسی پر نکتہ چینی کی تھی اور بعض نے کھل کر افغان طالبان کی حمایت میں بیان دیئے تھے اسی بات پر مودی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر محاذ گرم کر دیا ہے ناظرین اکرام بھارت کے تقریباً تمام مین سٹیم میڈیا اور موقع جرائد پر مسلمانوں کے خلاف جاری مظالم کی خبر ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں دے رہی تاہم دکن حرارڈ نے آسام میں مسلمان آبادی میں ہونے والے نام نہاد انصداد تجاوزات آپریشن کی ڈھکے چھپے الفاظ میں ریپورٹنگ کی ہے دکن حرارڈ نے بتایا کہ بی جے پی اسمبلی دلیپ سیکیا اور دو دیگر شدت پسند ہندو رہنماؤں مرینیل ہزاریا اور پدمہ ہزاریکہ نے کی قیادت میں مسلم اکثریتی زلہ دارنگ میں آپریشن کر کے آٹھ سو گھروں کو مسمار کر دیا گیا جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت پانچ ہزار سے زائد مسلمان بے گھر ہو گئے یہی نہیں مسلم دشمن بھارتی حکومت کی مشینری نے انصداد تجاوزات آپریشن کی آرڈ میں دو مساجد اور ایک مدرسے کو بھی شہید کر دیا جس کے باعث علاقے کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ بی جے پی کے گھنڈوں اور پولیس کے جتھوں نے مسلمانوں کو غیر قانونی تارکین وطن یعنی بنگالی قرار دے کر ان پر زلہ دارنگ کی زمین تنگ کر دی ہے اس زمن میں آل آسام منورٹی سٹوڈنٹس یونین کے مشیر این الدین احمد نے بتایا کہ بے گھر ہونے والے مسلمانوں میں سے بیشتر کئی دہائیوں سے آباد تھے یہ لوگ بنگالی نہیں ہیں غیر قانونی قرار دے کر مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا جس کے بعد ان کے پاس کھلے آسمان تلے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہیں پیر سے اب تک بہت سے بچے اور بزرگ موسم کی سختی کی وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں جبکہ متاثرین کے پاس خوراک کی بھی کمی ہے مذکورہ علاقے میں صورتحال دل دہلا دینے والی ہے کیا کوئی جمہوری حکومت بے گھر لوگوں کے معاملے پر اتنے غیر انسانی رویہ اور بے حصی کا مظاہرہ کر سکتی ہے این الدین احمد نے مزید کہا کہ یہ تمام کاروائی حکمران جماعت بی جے پی کی مسلم دشمن پالیسی کا نتیجہ ہے دوسری جانب آسام کے وزیر اعلیٰ نے غریب اور لاچار مسلمانوں کے سر کے نیچے چھیننے کے لیے آپریشن پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ دارانگ کے علاقے سے غیر قانونی تعمیرات کا سفایہ کر دیا گیا ہے فاضح رہے کہ رمان برس مئی میں بھی ریاست آسام کے زلہ بسوانات گاؤں اور موری گاؤں میں مسلم مخالف انصداد تجاوزات آپریشن کر کے ہزاروں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا تھا دوسری جانے بھارتی دار الحکومت کے ریڈ زون میں آل انڈیا مسلم اتحاد المسلمین کے صدر اور رکنے پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی سرکاری رہائشگاہ کو نشانہ بنائے گیا رہائشگاہ پر ہندو سینہ نامی شدت پسند تنظیم کے ایک درجن سے زائد کارکنوں نے منگل 21 ستمبر کو توڑ پھوڑ کی اور جائے شریرام کے نعرے لگاتے رہے واضح رہے کہ اویسی کی یہ رہائشگاہ بھارتی پارلیمنٹ سے آٹھ منٹ کے فاصلے پر ہے اور قومی الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹرز سے متحصیل ہے ان کے مکان کے ٹھیک سامنے پارلیمنٹ سٹریٹ پولیس ٹیشن ہے اور قومی دار الحکومت کا یہ پورا علاقہ انتہائی سیکیورٹی درون میں آتا ہے اس کے باوجود شدت پسندوں نے دن دہاڑے نہ صرف اویسی کی رہائشگاہ پر توڑ پھوڑ کی بلکہ فیس بک لائیو کر کے اپنے کارنامے پر فخر کا بھی اظہار کیا خوش قسمتی سے حسد الدین اویسی حملے کے وقت گھر میں نہیں تھے انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ہندو انتہا پسندوں نے میرے گھر پر لگی نام کی تختی توڑ دی گھر میں کلہاڑی پھینکی اور مجھے جہادی کہا حملہ آوروں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی حملے کے حوالے سے مسلم اتحاد المسلمین کے یا دیلی یونٹ کے صدر کلیم الحفیظ کا کہنا ہے کہ چونکہ اتر پردیش میں الیکشن ہونے والے ہیں اور ریاست اور مرکز کی بی جے پی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہے اس لیے اس کے پاس ایک ہی حربہ بچا ہے کہ محال میں نفرت بھول کر ہندو ووٹ پینک بڑھائیں کلیم الحفیظ نے متنبع کیا کہ ایسے شدت پسند ہندووں کی وجہ سے بھارت کا جمہوری نظام کمزور ہو رہا ہے ہندو سینہ جیسی تنظیموں کی حرکتوں کا سب سے زیادہ نقصان بھارت کے ان ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ غیر مقیم بھارتی شہریوں کو ہوگا جو مسلم ممالک میں رہتے ہیں اس صورتحال پر قابو پانے کی بنیادی ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے تاہم اقلیتوں اور تمام سیکلر جماعتوں کو بھی اس مسئلے کو پوری شدت کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے ورنہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا